سپریم کورٹ کے فیصلے پر وزیراعظم کی قانونی ٹیم سے مشاورت شہباز شریف نے آج پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس آج شام وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں اگلے لائحہ عمل کی تیاری پر مشاورت کی جائے گی اجلاس میں اہم فیصلوں کا امکان الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا چیف الیکشن کمیشر سکندر سلطان راجہ صدارت کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب میں الیکشن کا جائزہ لیا جائے گا الیکشن ضرور ہوں گے لیکن لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے جن ججز نے الیکشن سے متعلق فیصلہ دیا ان کو نکال کر فل کورٹ بنایا جائے وزیر الرسین مراد علی شاہ کی خیرپور میں میڈیا سے گفتگو کہا جلد بازی سے کیے گئے فیصلے درست نہیں ہوتے جب ججز ایک فیصلے سے متفق نہیں تو عوام کیسے ہوں گے الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے ان پر چھوڑ دینا چاہیے مزید کہا کہ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات ہونے چاہیے تین رکنی بینچ کے متنازہ فیصلے پر احتجاد سیاسی جماعتوں کا حق ہے سینٹر شہری رحمان کی ٹویٹ کہا جب عدل قانون اور اخلاق کی تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو سوالات ضرور اٹھیں گے تین رکنی بینچ کے فیصلے پر ہمارا ایک نہیں کئی تحافظات ہیں الیکشن نوے دن میں ہونا ہے تو فیصلے میں چودہ مئی کی تاریخ کے پیچھے کیا مسئلہ حد ہے عدیہ نے اپنے فیصلے سے آئین بحال کیا اور جمہوریت کو بچایا امران خان رات نو بجے قوم سے خطاب کریں گے رانما تحریک انصاف حماد حضر کی میڈیا سے گفتگو کابینہ عدالتی فیصلہ مسرد نہیں کر سکتی عدالتی فیصلہ نام ماننے پر آرٹیکل چھے لگے گا ملک میں معاشر استحکام سیاستحکام سے ہی آئے گا تین ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دینا چاہیے یہ فیصلہ نہیں ون مین چو ہے یہی فیصلہ ان کے خلاف چارٹ چیٹ بنایا جائے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا مطالبہ فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب جتن ایک شخص کو لانے کے لیے کیے جا رہے ہیں ادارہ جب ایک کرپ جج کا تحافظ کرے گا تو اس کی ساکھ نہیں رہے گی تختے لاہور کی لڑائی پورے پاکستان کو لے ڈوبے گی چیف جیسٹ سے مطالبہ ہے کہ پاکستان کو بچا لیں فول کورٹ بٹھائیں کل الیکشن کا اعلان کر دیں ہم تیار ہیں بلاور بٹو زداری کا زلفی کارلی بھٹو کی برسی پر خطاب کہا آئینی بہران سے نکلنے کے لیے لارجر بینچ بنایا جائے چھوٹے چھوٹے لوگ آتے ہیں سمجھتے ہیں وہ فیصلے سنا رہے ہیں ڈالر کو پھر پر لگ گئے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ایک روپے سترہ پیسے اضافہ دو سو اٹھاسی روپے چھالیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے بڑھ کر دو سو باندھمے روپے سے ستہ پر آ گیا سرکاری حد سکیم کی آج ہونے والی قرآن اندازی ملتوی وزارت مذہبی امور کے مطابق نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا کراچی کے چڑیا گھر میں موجود بیمار ہتنی کے علاج کا معاملہ غیر ملکی ماہرین کے ٹیم چڑیا گھر پہنچ گئی گورنر سندھی ہمرا ٹیم میں چار ویٹری ڈاکٹر سمیت بارہ ارکان شامل سپیشل ٹیم کے لیے کرینز اور بھاری مشینری کا بندوبست کیا گیا ہے